ایسا ہی ایک شخص آجگر پاکستان مشہور ہو گیا ہے جو کہ ایک نامی کرامی فراد ہے اور اس شخص کو تین ملکوں کی پولیس پکر کا ملک بدر کر چکی ہے لیکن کیونکہ یہ اس کام سے علاقوں نے بے کما چکا ہے اس لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا آسان ہو گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پھوک مار کر گنگے بیرے اور اندھے لوگوں کے علاج کرنے والے ڈاکٹر مولانی کردستانی کے حقیقت سے اگاہ کروں گا تو ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بیری حال نہیں آنے مارے ویڈیو کی نیٹفکیشن آسانی سے ملک جائے تو چلیئے موضوع کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر مولانی کردستانی جو کہ آج کا ڈاور میں گھونکے بیرے اور اندھے لوگوں کا روانی علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سرسر جاری آمنی ہیں پہنچ سال قبل عراق کے ایک شخص گردستان میں ایک شخص مشہور ہوا جو کہ خود کو دبن نبی کا عمال اور روانی محالش لینے لگا یہ بیل کے م سبسکرائب ویڈیا پر اس کی ویڈیوز بارے نہیں لگے جن میں گھونکے بیرے اور اندھے لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا اور اسی طرح اس کے یوٹیوب چینل پر بھی سبسکرائبر کی تعداد دو ملینٹ سے بھی زیادہ ہو گئی تھی اطلاعات کے مطابق یہ عراق میں کسی مسجد کے خاتم تھے مگر وہ کام بھی مقابل نہیں کیا اور افتے میں صرف تین دیں بھی مسجد کی سفائی کر دیتے ہیں جہاں مردی کے کچھ آیات یاد کر کے دعویٰ کرنے ڈالا کیارکٹر سن کے مریض کو ایک وار پینک ٹھیک کر سکتا ہو انہوں نے اپنی فیلیوٹیوب چینل کے ڈسکرپشن میں بھی ان تمام مراز جیسے نبینہ پان بیرہ پان گندہ پان کینسر گردے کی مراز مراز کار کو جگر اور یہاں تھا کہ ایڈز کے ساتھ ساتھ جنات کا راز کرنے کا دوہ بھی کر رکھتا ہے ملانک کردستانی کے مطابق عراق میں ان کے حفظ شفاہ پانے والوں اور ان کے مدعوں کی تعداد لاکھوں میں ہیں دوزار سترہ میں ایک کرد خاتون کو سپتال میں داخی کیا گیا ج جہاں موائنے کے بعد پتا چلا کہ اس خاتون کا پیٹ ٹیشی پیبر سے برا ہوا تھا خاتون نے ڈاکٹروں کا بتایا کہ ملانک کردستانی نے اسے مطابق سے بچنی کے لیے ٹیشی پیبر کھانے کا مشورہ دیا تھا جب ملانک کردستانی کو گرفتار کیا گیا تو کہا کہ خاتون نے اسے پر عمل نہیں کیا تب یہ سب کچھ ہوا اس واقعے کے بعد پولیس نے گرفتار کر لیا مگر بہت جد ہی زمان پر رہائی مل گئی اور عراق سے یہ کہہ کر مدینہ چلے گئے کہ تم لوگوں کو میری قد نہیں ہے مدینہ ملورہ میں پاکستانی گھوکے بیروں کا لاز کرتے گئے پولیس نے ان کو پانچ پر عملی دوزار بیس کو دوبارہ گرفتار کر لیا مدینہ ملورہ کی پولیس کے مطابق اس سراغی شہری کو مسجد نبری کے زہلیب کو دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا جس کے بعد اسے سہودیہ سے پھر نکال دیا گیا اور ترکی چلے گیا جس کے بعد پاکستان پہنچ کر یہاں کے لوگوں کا نوانی راج شرم کر دیا کوئیت کے عالم دیر مرتشہ کے سان نے ان سے متعلق ایک فتوہ بھی جاری کیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ملنہ علی کے پاس کوئی ایک ایک ایڈمک سرٹیفکیٹ نہیں ہے بلکہ ان کی تو تلاوت ہی غلط ہے یہ کی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو ڈائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں ہم بلتے ہی بہت جات ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ پہ کھول انفو انا حافظ